الحمدللہ رب العالمین جز اول کا درس نمبر دس پڑھ رہے ہیں تو آئیے پہلے حبار پڑھیں حامد اور محمد کے درمیان حبار ہیں حامد پوچھتا ہے من انتا آپ کون ہیں محمد جواب دیتا ہے انا طالب بل جامیتی ایمی سٹوڈنٹ ایڈ دی انورسٹی میں ایک انورسٹی طالب ارم ہوں میں انورسٹی میں پڑھتا ہوں حامد کیا آپ نئی طالب علم ہے طالب جدید موصوب سفر کیا آپ ایک نئی سٹوڈنٹ ہیں محمد نعم ہاں انا طالب جدید میں ایک نئی سٹوڈنٹ ہوں انا طالب جدید میں ایک نئی سٹوڈنٹ ہوں حامد من این انتا آپ کہاں سے ہیں محمد انا من الہندی میں انڈیا سے ہوں انا من الہندی میں انڈیا سے ہوں ہند کا لفظ جو ہے یعنی انڈیا اس کے ساتھ الفلام آتا ہے الہند لکھتے ہیں الہندی من الہندی میں انڈیا سے ہوں حامد مسمو کا محمد اسمی محمد میرا نام محمد ہے حامد وَمَنْ هَا زَلْفَتَعْ وَمَنْ هَا زَلْفَتَعْ کیا وہ بھی یعنی کیا یہ بھی ہندوستان سے ہے یعنی آپ کا یہ ساتھ ہی is he also from انڈیا کیا یہ بھی ہندوستان سے ہے یہ بھی یہ بھی یعنی یہ آدمی بھی آئیزن کو سٹوڈنٹ جو ہے کبھی کبھی لکھتے ہیں اس مطلب گلت طریقے سے لکھتے ہیں فر ایک جمپل اس طرح کے سٹوڈ اس طرح کے سٹوڈنٹ جو ہے اکثر آئیزن کو لاسٹ بھی لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ غلط ہے آئیزن کو آپ اسی جگہ لکھیں گے جس کے بارے میں آپ اردو میں ہم کہیں گے جس کے ساتھ بھی لگائیں گے کیا وہ بھی ہندوستان سے ہیں اب آپ کو خود سوچنا ہے اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کیا وہ بھی ہندوستان سے ہیں یہ ایک الگ سٹوڈنٹ ہے دوسرا سنٹنس اگر آپ یہ کہیں گے کیا وہ ہندوستان سے بھی ہے تو یہ دو الگ الگ سنٹنس ہے آئیزن دیکھو کیا اہوہ آئیزن یعنی انت من الہندی اہوہ کیا وہ بھی آئیزن اہوہ آئیزن کیا وہ بھی من الہندی ٹھیک ہے محمد لا نہیں هو من الیابانی he is from جابان آمدن مسموہ مسمو کا آپ کا نام مسموہ اس کا نام کیا ہے محمد اسموہ حمزتو اس کا نام حمزہ ہے اس کا نام حمزہ ہے حامد مالوگتو کعی محمد محمد آپ کی زبان کیا ہے مالوگتو کعی محمد محمد آپ کی زبان کیا ہے محمد جواب دے رہا ہے لگتی الاردیتو میری زبان اردو ہے میری زبان اردو ہے الاردیتو الاردیتو حامد اہی لگتن سہلتن اہی لگتن سہلتن کیا یہ آسان زبان ہے لگتن موصوف ہے سہلتن اس کی صفت لگتن مونس تو صفت بھی مونس آگئی شباب محمد نام یہ آسان زبان ہے حامد جی پھر سے پوچھ رہا ہے وہ حمزہ تو اور حمزہ ما لگتو ہو اس کی زبان کیا ہے محمد جواب دیتا ہے لگتو ہو الیابانیتو اس کی زبان جیپنیز ہے اس کی زبان کیا ہے جیپنیز ہے وہی لگتن سعبا اور یہ مشکل زبان ہے الگتو الیابانیتو یہ دیکھو اوپر جو یہ لکھے ہیں پتہ نہیں یہ لیٹرس ہے یا مطلب خروب ہیں یہ دیکھا رہا ہے کہ یہ جیپنیز لینگویج کا ایک نمونہ ہے یہ دیکھے یہ جیپنیز لینگویج ہے کچھ کیڑے مکوڑے لگ رہے ہیں حامد اینہ ابوکا یا محمد محمد آپ کے والد صاحب کہا ہے ابوکا ابوکا آپ کے والد صاحب کہا ہے محمد ابی پھل کوئیتی میرے والد صاحب کوئیت میں ہے ہوا طبیب شہیر وہ ایک وہ ایک بہت بہت مشہور ڈاکٹر ہے وہ ایک بہت مشہور بہت مشہور ڈاکٹر ہے حامد وہ کان ہے محمد جواب دیتا ہے وہ بھی کوئیت میں ہے معاہ بی میرے والد صاحب کے ساتھ مدرست انا کا شہیز شہیز اٹیچر دیر وہ ایک استاد استانی ہے وہاں پہ استانی ہے حامد پھر سے پوچھ رہا ہے او محمد جواب دیتا ہے نعم ہاں زہب تو ہمیں گیا ہوں کیا آپ کوئیت گئے ہیں ہاں میں گیا ہوں حامد وزمیلوں کا اور آپ کا ایک کلاس میک اینا ابو ہو اس کے والد صاحب کہاں ہیں محمد ابو ہو تیلیا بانے اس کے والد صاحب جاپان میں ہے وہ ایک بڑے تاجر ہیں حامد اللہ کا اکھن یا محمد محمد کیا آپ کا کوئی بائی ہے اللہ کا اکھن یا محمد کیا آپ کا کوئی بائی ہے محمد نعم ہاں لی اکھن واحد ہاں میرا ایک بائی ہے لی اکھن واحد میرا ایک بائی ہے اسمہو اسامہ اس کا نام کیا ہے اسامہ ہے وہو معی ہنا اور وہ میرے ساتھ ہے یہاں پی پی مدینہ پی المدینہ المنورہ مدینہ المنورہ نہیں ہے ولی اختن واحدہ میری ایک بہن ہے اکھن واحدہ اوپر دیکھیں اکھن واحدن نیچے اکھتن واحدہ یعنی واحد جو ہے یعنی آپ جب عربی عربی میں جب عادت مادود بڑھیں گے تو آپ کو پہلا پوائنٹ جو سیکھنا پڑے گا وہ یہ کہ ایک ون اور ٹو جو ہے ون اور ٹو انہیں نمبر ون اور ٹو یہ ہمیشہ بطوری صفت آتے ہیں ٹھیک ہے سو اس لئے موصوب اگر مذکر ہوگا تو تو یہ بھی مذکر ہوں گے موصوب اگر صرف مونس ہوگا یہ بھی مونس ٹھیک ہے اس لئے اوپر اس نے کہا لی اکھن اکھن مذکر ہے تو واحدن کہا نیچے کہا اکھتن یہ مونس ہے تو واحدتن کہا اسم ہا زینب ہر نیم زینب وہی فی العراق اور عراق میں ہے معا زوجہ ویدھر سپاؤس ویدھر حزبن زوجہ مہندسون اس کے شوور جو ہے ایک ایک انجینئر ہے حامد اے اندکا سیارتن یا اخی میرے بھائی کیا آپ کے پاس گاڑی ہے وہ ہم جواب دیتا ہے لا نہیں ما اندی سیارتن میرے پاس گاڑی نہیں ہے اندی دراجتن میرے پاس بیسیکل ہے حمزہ تو حمزہ اندہو سیارتن اس کے پاس گاڑی ہے اس کے پاس گاڑی ہے اب تمرین پہ آئیے پہلا جو کوچن ہے یہ اسی لیسن کے متعلق ہے استاد پوچھتا استاد پوچھے گا کہ مسمو کا وغیرہ آپ جواب دیں گے یا آپ کی کوئی بہن ہے وغیرہ تو چونکہ آپ میرے سامنے نہیں ہیں لہٰذا آپ ان سوالات کی خودی پریکٹس کریں ہم ڈریکٹ کوچن نمبر ٹو پر آئیں گے جہاں آپ کو کہہ رہا ہے ضعف الفراہ کالی جگہ میں ڈالو پیما یلی جو آ رہا ہے الزمیر زمیر کو ہو ہا یعنی دو زمیریں ہو اور ہا یہ زمیری متصل ہیں ٹھیک ہے نا ہو لگے گا مذکر کے لیے اور ہا لگے گا مونس کے لیے پر ایکزمپل پہلا سنٹینز ہے یہ لڑکی یہ لڑکی یہ لڑکی اسم ڈیش ڈیش اسم ہا آئے گا یا اسم اسم ہو اگر یہ مذکر ہے تو ہو آئے گا اگر مونس ہے تو کیا آئے گا ہا اسم چونکہ یہ مونس ہے تو ہم کہیں گے اسم ہا زینبو ہر نیم ایز زینب نمبر ٹو محمد طبیب محمد ایز ڈاکٹر وابن ہو چونکہ محمد مذکر ہے تو ہم کہیں گے وابن ہو اور اس کے اس کا بیٹا مہندسون ایک انجینئر ہے اس کا بیٹا کیا ہے ایک انجینئر ہے نمبر تھری حاضر رجل دیس مین یہ آدمی جو ہے تاجرون کبیرون ایک بڑا تاجر ہے اسم اسم ہو الرجل اسم ہو اسم ہو عبداللہ اس کا نام عبداللہ ہے اسی طرح سے آپ اور دو ایک دو پارٹس ہیں ان کو آپ خود کرنے کی کوشش کیجئے اب کوششن نمبر تھری پہ آئیے دیکھیں کیا کہہ رہا ہے پانچ سوال اور جواب لاو کل مثال آتی اس مثال کی طرح میں مثال پڑھوں گا آپ پانچ مثالیں پھر خود بنانے کی کوشش کریں گے کیا آپ کے پاس کلم ہے میرے پاس کلم ہے چیزوں کے بارے میں ایندکا ڈیجش ہاں کتاب نام اندی کتاب ایندکا دفتر نام اندی دفتر ایندکا ساعت نام اندی ساعت وغیرہ اس طرح بنائیں گی پانچ کیا بلکہ دس بنائے تاکہ آپ کو عادت ہو جائے پریکٹس ہو جائے کوششن نمبر پور کہہ رہا ہے اسی طرح ہاتھی کھم سطح سیلت نواز بھی بندے کل مثال آلاتی اب اسی مثال اس مثال پر اور پانچ جملے یعنی کوششن اور آنسر بنائیے یہاں اوپر ایفرمیٹیو میں تھا نیچے نگیٹیو میں ایندکا کلمون کیا آپ کے پاس کلم ہے لا نہیں ما اندی کلمون میرے پاس کلم نہیں ہے آپ دیکھئے آپ اوپر دیکھئے ایندکا کلمون آپ کے پاس پین ہے آپ کو ایفرمیٹیو میں جواب کیسے دینا ہے نام یس اندی کلمون میرے پاس کلم ہے لیکن جب آپ نیچے جواب دینا ہے تو آپ کہیں گے لا نہیں پھر کہیں گے ما اندی کلمون میرے پاس کلم نہیں ہے اس طرح سے میں سوال کروں گا ایندکا کتابون کیا آپ کے پاس کتاب ہے آپ جواب دیں گے لا نہیں ما اندی کتابون میرے پاس کتاب نہیں ہے ایندکا دفترون کیا آپ کے پاس کافی ہے لا نہیں ما اندی دفترون اگے رہا تعمل مایلی اب اس مثال پر ذرا گور کیجئے بائیتون ایک گھر بنا ہوا ہے شکل بنی ہے گھر کی تصویر بنی ہے اب اس کو چار ضمیر متصل کی طرف مضاف کر کے استعمال کیا گئے بائیتون یا دو پیش ہے یاد رکھیں جب کسی بھی اسم ناکیرہ کو جب کسی بھی اسم ناکیرہ کو کسی اسم کی طرف مضاف کر کے استعمال کیا جاتا ہے تو یاد رکھیں وہ اس کی تنوین ختم ہو جاتے ہیں سو بائیتون بنے گا بائیتو کیا بنے گا بائیتو اگر یہ یائی متکلن کی طرف مضاف ہو گیا تو اس کے نیچے زیر آئے گی بائیتی بنے گا بائیتی میرا گر بائیتو کا آپ کا گر بائیتو کا بائیتو ہوا بائیتو ہا ایک لڑکی بھی کہہ سکتا ہے ایک لڑکا بھی کہہ سکتا ہے دونوں کے لئے اسے ہم ہے بائیتو کا آپ ایک مرد کا گر بائیتو ہوا اس ایک لڑکے کا گر بائیتو ہا اس ایک لڑکی کا گر اسی طرح اگر آپ بائیتو کا کو مونس بنائیں گے تو بنے گا بائیتو کے آپ ایک لڑکی کا گر آپ ایک لڑکی کا گر ٹھیک ہے؟ آگے بڑی اب دیکھیں کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ اسی طرح سے یہ میں نے کچھ اسماع لکے ہیں کالمون کتابن سریرن وغیرہ ان کو بھی مضاف کر کے استعمال کرو کن کی طرف؟ اسی انہی چار زمیر متصل کی طرف کہتا ہے کالمون نمبر دو نمبر تری نمبر چار اب اس طرح کتاب ان کو استعمال کیجئے جب یائی متکلم کی طرف مضاف ہوگا تو اس کی تنوین ختم ہو جائے گی اور اس باقی نیچے زیر لگے گی کیونکہ یائی متکلم سے پہلے جو بھی اسم آتا ہے یعنی یائی متکلم کی طرف جو بھی اسم مضاف کیا جاتا ہے اس کے نیچے زیر لکھی جاتی ہے کتابی کالمی سریری دفتری بائیتی وغیرہ وغیرہ کتابی آزا تو ہم کہیں گے آزا کتابی آزا کتاب کا آزا کتاب ہو اور آزا کتاب ہا آزا کتابی منزر یہ میری کتاب ہے آزا کتاب کا یہ آپ کی یعنی آپ ایک مرت کی کتاب ہے آزا کتاب ہو اسے ایک مرت کی کتاب ہے آزا کالم приним یہ یعنی اس ایک عورت کی کتاب ہے اس اسے لڑکی کی کتاب ہیں اسی طرح سریر آزا شرین devastating یہ میرا بیڑ ہے آزا شریرو کا یہ آپ کا بیڑ ہے آزا شریرو ہو یہ اس کا بیڑ ہے یہ اس لڑکی کا بیڑ ہے اسی طرح سے آپ آگے پڑھیں گے question 6 کہہ رہا ہے ایک رہا ذرا اس کو پڑھو Lee I have Lee جب انسانی رشتوں کی بات ہو آپ کہیں گے میرا ایک بچہ ہے میرا ایک بائی ہے میری ایک بہن ہے میرا ایک انکل ہے میرا ایک مامو ہے وغیرہ تو اس وقت آپ اندھی نہیں کہیں گے آپ کہیں گے Lee کیا کہیں گے Lee ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ چیزوں کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں اگر آپ چیزوں کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا آپ کبھی یہ نہیں کہیں گے کیا نام ہے Lee سیارت مثال کے دور میرے پاس ایک گاڑی ہے میرے پاس ایک گاڑی ہے بلکہ آپ کہیں گے اندھی سیارت بلکہ آپ کیا کہیں گے اندھی سیارت ٹھیک ہے تو آئیے یہاں دیکھیں Lee I have لکہ you have آپ ایک مرد کے لئے لکہ آپ ایک مرد کے لئے لہو اس ایک مرد کے لئے لہا اس ایک عورت کے لئے یا ہم انگلیش میں کہیں گے Lee I have لکہ لکہ you must masculine you one man you one man لہو he has لہا she has اب سنتینس پڑی لی اختن واہدہ لی اختن واہدہ میرے ایک میرے ایک میرے ایک بہن ہے لی اختن واہدہ I have one sister number two do you have any brother do you have any brothers لا no ما لی اختن I don't have any brothers میرا کوئی بائی نہیں ہے ما لی اختن ما لی اختن number three اختی my sister لہا she has طفل صغیر a small baby a small اس کا ایک چھوٹا بچہ number four زمیلی my classmate یا my colleague لہو he has اختن واہ اختن a brother and a sister اس کی ایک بہن اور ایک بائی ہے لہو سو یہ دیکھئے آپ یہاں ساری جگہ پہ انسانی رشتوں کی بات ہو رہی ہے بہن کی بچے کی بہن بائی کی وغیرہ تو آپ جب اس طرح کہیں گے اپنی بہن کے بارے میں اپنی بیٹی کے بارے میں اپنی بائی کے بارے میں تو آپ اس طرح سے ان کو استعمال کرتے وہاں لی لکا لہو لہا وغیرہ استعمال کریں گے اب آپ یہ دیکھیں نکول ہم کہتے ہیں اندی کتاب میرے پاس کتاب ہے ونکول لی اخن میرا ایک بائی ہے لا نکول ہم نہیں کہتے ہیں اندی اخن میرے پاس ایک بائی ہے ٹھیک ہے نا یہ میں کہہ سمجھا رہا تھا کہ آپ جب انسانی رشتوں کے بارے میں تو اندی نہیں کہیں گے اندی چیزوں کے بارے میں آپ کہیں گے میرے پاس پہن ہے اندی کلم میرے پاس کتاب ہے اندی کتاب میرے پاس گاڑی ہے اندی سیار وغیرہ لیکن جب آپ کہیں گے میرا ایک بائی ہے آپ کہیں گے لی اخن میری ایک بہن ہے لی اکتن میرا ایک انکل ہے لی امون میرا ایک میرا ایک مامو ہے لی خالن لی خالن اس طرح سے آپ چیزوں کے بارے میں کہیں گے آپ کہیں گے میرا ایک میری بہن کا ایک بچہ ہے تو ہم کہیں گے اکتی لہا طفلن ہاں لہا طفلن سگیرن اس کا چھوٹا بچہ ہے استادی میرا استاد لہو اکھن کبیرن اس کا ایک بڑا بھائی ہے وہ اس طرح وغرہ وغرہ اس طرح آپ کریں گے استعمال اب اس طرح تیسری چیز یہاں سیکھیں مع مع معمینس آپ کے ساتھ معمینس آپ کے ساتھ یہاں آئیے خارجہ حامدون حامد نکلا مع خالدن خالد کے ساتھ وہ دونوں نکلے حامد کے ساتھ نکلا خارجہ فیل ہے حامدون فائل خارجہ تو یہ جملہ فیلیا ہو گیا میں اس کی ڈیٹیل میں یہاں نہیں جاؤ گا کیونکہ جملہ فیلیا آپ آگے پڑھیں گے خارجہ حامدون مع خالدن حامد خالد کے ساتھ نکلا زہبا اتبیب دوسرا سنٹینز زہبا اتبیب مع المحندسی ڈاکٹر چلا گیا انجینئر کے ساتھ مع المحندسی انجینئر کے ساتھ نمبر تری جلسہ المدرسو مع المدیری استاد بیٹھا مع المدیری پرنسپل کے ساتھ پرنسپل کے ساتھ ٹھیک ہے نمبر پور من معاکہ آپ کے ساتھ کون ہے یا علی و علی جواب دے رہا ہے معی میرے ساتھ ہے زمیلی میرے میرا کلاس میٹ یا میرا قلیق نمبر پھائیو آمینہ تو آمینہ معاہا اس کے ساتھ ہے زوجہا اس کا شوہر یہاں آپ ایک دلیکیٹ سا فرق بھی سمجھے اندہ اور معا میں کبھی کبھی کنفیجن ہوتا ہے اندہ اگر ہم کہیں گے فار ایک زمپل المدرسو المدرسو اندہ المدیری تو اس کا اردو ہوگا مدرس یعنی ٹیچر جو ہے پرنسپل کے پاس ہے انگلیش میں کہیں گے لیکن اگر ہم کہیں گے اس کا معنی بھی ہوگا لیکن اس میں فرق ہے جب آپ اندہ کہیں گے اندہ اگر کہ اندہ اگر پرنسپل کے چیمبر میں گیا اور اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے لیکن جب آپ کہتے ہیں اندہ اگر ہم کہیں گے اندہ اگر ہم کہیں گے وہ کسی دوسری جگہ پہ ہو وہ راستے پر ہو وہ کلاس روم میں ہوں وہ کنٹین میں ہوں کیفکیریا میں ہوں وہ کسی ہوئی ہے it is not necessary here جو ہے استاد جو ہے پرنسپل کے چیمبر میں گیا ہے اگر اندہ کہیں گے تو اس کا مطلب ضروری یہ ہوتا ہے المدرسو عند المدیر مینس ٹیچر پرنسپل کے چیمبر میں گیا اس کے پاس ہے اگر کہیں گے المدرسو مع المدیر مینس بس سمپلی وہ اس کے پاس ہے اس کے ساتھ ہے اس کے پاس نہیں اس کے ساتھ ہے وہ پرنسپل لیبریری میں ہوں گے کلاس روم میں ہوں گے ایڈمیشن بلاک میں ہوں گے کسی اور جگہ ہوں گے بازار میں ہوں گے نمبر سکس دیکھئے خرجہ بی من البائی میرے والد صاحب گھر سے نکلے من خرجہ معاہو اس کے ساتھ کون نکلا خرجہ معاہو عمی اس کے ساتھ میرے انکل بھی چلے گئے نمبر ایٹ دیکھئے کوچھ نمبر ایٹ ہے یہ شاید جو ابھی میں سمجھا رہا تھا کہ جب اس کو مضاف استعمال کیا گیا تو اس کی تنوین چلی گئی سو بن گیا بائی تو کا بائی تو ہو بائی تو ہا ایک سیپٹ کس کے ساتھ یای متقلم کے ساتھ کہ یہاں پہ اس کے نیچے بائی تو کی تا جو ہے یعنی آخری حرف جو ہے اس کے نیچے زیر آتی ہے ٹھیک ہے اب دو ورڈ اور سکا رہا ہے یہاں پہ تھوڑا گھڑ بڑا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے میں اس کو ہائلائٹ کرتا ہوں تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے سکھیں ابون اور اکھون ابون دیکھو دیکھیں اب ان کو جب یا ان دونوں ان دونوں قلموں کو جب آپ قسموں کو جب آپ مضاف استعمال کریں گے ایکسپٹ یای متقلم کی طرف یہاں آخر میں دیکھیں آپ کسی زمیر کی طرف استعمال کریں گے کسی اس کی طرف اسم کی طرف استعمال کریں گے تو ان کے ساتھ واو لگے گا کیا لگے گا واو اس کو آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ یہ آئیے آسماء ایک ہمسہ میں سے ہیں ان کو اس ساتھ پیش کی پیش والی حالت میں واو لگے گا یہ سوری رفع حالت میں رفع حالت میں واو لگے گا نصبی حالت میں جو ہے حالت نصب میں صرف اتنا سیکھیں آپ کہ ان کو جب آپ مدافع استعمال کریں گے کسی اس کے طرف اسم کی طرف یا کسی زمیر کی طرف تو ان کے ساتھ واو لگے گا دیکھیں ابون ابو کا نہیں کہ ابو کا ابو کا ابو ہو ابو ہا اسی طرح اکھون اکھو کا اکھو ہو اکھو ہا ٹیک ہے اب ابی اور اکھی جو ہے یہاں یہ متقلم ہے میں نے کہا میں اس کو ذرا اس طرح ہائلائٹ کروں گا یہاں اس میں کوئی فرق نہیں دیکھیں گے بائتون دیکھیں بائیتی ابون دیکھیں ابی اکھون دیکھیں اکھی تو یہاں یہ متقلم کی طرف جو بھی اسم یہ ہوتا ہے اس کے نیچے زیر لگتی ہے اس کے آخری یعنی آخری لیٹر کے نیچے زیر لگتی ہے تو وہ بنتا ہے ابی اکھی بائیتی علمی کتابی اور یہ ہر حالت میں ایسے ہی رہتا ہے پھر سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب آپ یہ جو جملے ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کیجئے ہم کہیں گے ابی و امی فیل بائت ابی میرے والد صاحب و امی اور میری امی جان فیل بائت گر میں ہیں اینا ابو کا ابو کا یہاں دیکھئے ابی اور امی دونوں جو ہے یہاں متقلم کی طرف مضابطے تو سمپل ہی لکھے گئے یہاں آئیے ابو کا یہاں کاف کا ضمیر متصل کا کی طرف یعنی یو یور یور فادر ابو کا یا حمد حمد آپ کا آپ کے والد صاحب کہاں ہے زہبہ الہ سوک و بازار چلے گئے اس سے مثال پہ آخو کا طبیب آخو کا آپ کے بائی جان کا کی طرف مضاب ہے ٹھیک ہے تو پھر آگیا وہ آو لا ہوا مدرس نہیں وہ ٹیچر ہے زینب پھر رویہ زینب کہاں ہے پھر ریاض اخو ہا اب ہا کی طرف مضاب ہے پھر سے واہ آگیا پھر طائف وہ طائف میں ہے و ابو ہا اور اس کے والد صاحب پھر مدینہ المنورہ مدینہ المنورہ میں ہے نمبر فائو حضر طالب ابو ہو وزیر و اخو ہو تاجر کبیر جہاں دیکھیں ابو ہو و اخو ہو دونوں ہا جو ہے زمیر متصل ہا کی طرف مضاب ہے تو واو کے ساتھ یہ دونوں قل میں لکھے گئے ابو اور اخو بھی ٹھیک ہے اب یہاں آئیے نمبر سکس پارٹ پہ زہبہ اخی الال مدرس یہاں یائی متکلم کی طرف ہے تو اخی آگیا و زہبہ ابی الال جا میں آتی یہاں بھی یائی متکلم کی طرف سمپلی لکھے گئے ابی اخی کچھ نمبر ناؤ یہ دیکھئے آپ آپ نے چونکہ پچھلے تقریباً اس کتاب کے تیسرے یا چوتے یا لیسن میں کسی جگہ آپ نے پڑھا ہے کہ عربی میں جو مذکر نام ہے وہ تنوین کے ساتھ لکھے جاتے ہیں یہاں دیکھیں محمد خالد حامد حباس محمود پھر آپ نے وہاں پڑھا تھا کہ عربی میں جو عورت کے نام ہیں وہ ایک پیش ان کے تنوین قبول نہیں کرتے وہ تو تنوین قبول کرتے ہیں محمد خالد یہ تنوین کے بغیر لکھے جاتے ہیں مگر وہاں پہ عورت کے نام اب یہاں آپ سیکھ رہے ہیں مردوں کے وہ نام جو گولتا پر ختم ہو رہے ہیں کس پر گولتا پر یہاں دیکھیں حمزہ گولتا پر ختم ہو رہا ہے طالح گولتا پر ختم ہو رہا ہے اسامہ بھی گولتا پر اکریمہ سارے یہ عربی میں جو مذکر نام جو گولتا پر ختم ہوتے وہ بھی تنوین قبول نہیں کرتے ہیں تو ہم پڑھیں گے حمزہ طالح اسامہ معاوی اکریم گلتی مت کرنا اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ مذکر نام ہے یہ مذکر نام ہے تو ہم ان کے ساتھ دو پیش پڑھیں گے معاوی اکریم 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 اسما کو پڑھنے کی خود کوشش کیجئے اسی طرح جیسے خالد یہ مذکر نام ہے اور گولتا پر اینڈ نہیں ہو رہا ہے تو ہم دو پیش کے ساتھ پڑھیں گے خالد حمزہ تو یہاں تو لاسٹ میں گولتا ہے لہٰذا اس کو کیا کریں گے اس کو ہم ایک ہی پیش کے ساتھ پڑھیں گے حمزہ تو امار انس لیکن اس کو پڑھیں گے معاوی تو حمی دن لیکن اس کو پڑھیں گے اسامت وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے اس کو آپ خود پڑھنے کی کوشش کیجئے اس لیسن میں جو آپ نئے کلمیں آپ نے پڑھے اس کا مانے تو میں نے وائی سے بتا دیا لیکن میں یہاں پھر روپیٹ جس کو انگلیش میں یہ کہتے ہیں کلیگ لیکن آپ سٹوڈنٹ ہے تو آپ کا کلیگ آخر سٹوڈنٹ ہے یعنی آپ کا کس کو کلاس میٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے زمیر کل تو اس کو کہیں کلاس میٹ بھی اور کلیگ بھی اس کی مونس آتی ہے زمیلہ اس کی لاسٹ میں گولتا ڈالتے ہیں زمیلہ اور اس کی پلورل آتی ہے زمالاء ٹھیک ہے زمیل جمع زمالاء الزوج جو اصل میں سپاؤس کو کہتے ہیں یعنی عورت کے لئے مرد زوج ہے اور مرد کے لئے عورت زوج ہے جوڑا جس کو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم سپاؤس بولتے ہیں انگلیش میں زوج میٹ اس ہزبن از وائف واحد مین ایک فتن ینگ مین نوجوان آدمی مع اس کے یعنی سات مع ہمیشہ مضاف استعمال ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مضاف ہم کہیں گے مع حامد حامد کے ساتھ یا کسی زمیر کی طرح استعمال ہوتا ہے مع آپ کے ساتھ مع میرے ساتھ مع اس کے ساتھ بغیرہ الطفل بچہ اس کا مونس آتا ہے الطفل تو بچی یعنی بیبی سمال بیبی عرب کے ایک مشہور کنٹری کا نام ہے عرب اس کو کہتے ہیں عرب میں ملکون میں سے بہت سارے نام ایسے ہیں جن کے ساتھ نام لکھا جاتا ہے اس کے لئے کوئی قائدہ نہیں اس کو خودی ڈھونڈ پڑے گا مثال کے طور پر عرب ہے عراق ہے تو اسی طرح اور بھی ہے المملکت العربیت والسعودیہ ہے وغیرہ وغیرہ اس کو خودی سمجھنے کی جاننے کی کوش کریں اللگت من الزبان کوئی بھی زبان پھر جس زبان کی بات کرنی ہو تو وہ صفت لائیں گے آپ اس کے پھر زبان اللگت العربیت یا اللگت الانجلیزیت انگلیش زبان اللگت الفرنسیت فرنس زبان اللگت الكشمیریت کشمیری زبان اللگت الاردویت اردو زبان یہ ہے ہمارا آج کا درس انہی کلمات سے ہمارا آج کا درس قتم ہو رہا ہے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ درس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبردت